امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ خیر و آفیہ سے ہوں گے اللہ کی رضا کیا ہے اور اللہ کی رضا کس انسان کو ملتی ہے ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے جب ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم اسی فکر میں لگ جاتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہم اس کو کیسے راضی کریں تو اللہ کی رضا کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کی فکر کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ عطا کیا ہے اس پر غور کریں کہ اے اللہ میں تو اس قابل نہ تھا جو تم نے مجھے عطا کیا میری حیثیت ہی نہیں تھی اور اللہ کی رضا کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس نہیں ہے اس پر سبر کریں اس کی زیادہ فکر نہ کریں اور یہ سوچیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ اس کی مہروانی ہے اور اس کی رحمت ہے اور جو کچھ اس نے نہیں دیا اس میں بھی کوئی حکمت ہے یہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اللہ سے مانگنا چھوڑ دیں بلکہ اس سے مانگیں رو رو کر مانگیں اور اس کا خوف اپنے دل میں رکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس انسان کی آنگ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوٹا سا آنسو بھی چہرے پر گرتا ہے وہ آنسو چاہے مکھے کے سر کے برابر بھی کیوں نہ ہو یعنی اگر اتنا سا آنسو بھی نکل آئے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس چہرے کو جہنم کی آگ سے ازاد کر دیتا ہے یعنی جہنم کی آگ اس چہرے پر حرام کر دیتا ہے اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اس کا خوف آپ کے دل میں ہوگا آجزی ہوگی تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھی آپ سے دور کر دے گا اور آپ کی ساری مرادیں پوری کرے گا اللہ کی رضا یہ ہے کہ انسان صرف اسی سے مانگے اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور اللہ سے کبھی شکایت نہ کرے کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا اگر آپ کی مانگی کوئی چیز اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو نہیں عطا کرتا تو وہ اس کا بدلہ آپ کو آخرت میں دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے بھی قطع فرمائے بھی قطع فرمائے بھی قطع فرمائے